اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کے ساتھ میں کلینیکل سائیکالوجیست ہفتہ نور آپ دیکھ رہے ہیں چینل which is life is all about beauty and islam میں اپنے اس چینل life is all about beauty and islam میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشی سے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے تو آج آپ میرے کچن میں ہیں اور جو آج کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ ہے بہت ہی مزددار بہت ہی دیلیشیس ریسپی جس کا نام ہے چکن سپائسی مکرونی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا چکن سپائسی مکرونی کو اپنی دستخان کی زیند بنائیے گا تو فورسٹ جو میں نے انگویڈینٹ لیا ہے وہ ہے مکرونی چونکہ ایک دبہ اوبار لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پر حالو مٹر کو اوبار لیا تھا ساتھ ہی میں نے کالی میچ پاودر نمک اور لال میچ پاودر لیا ہے یہاں پر سورا سوس ہے چھلی سوس ہے اور وینگر ہے یہاں پر ریڈ چھلی فلیکس ہیں اور یہ گاجر میں نے اوبار لی تھی ادت لیسن کا پیسٹ ہے کیپسکم ہے اس کے بعد یہاں پر انڈا ہے تو یہاں پر میں نے چکن لیا ہے جس کو بوائل لینکیا بلکہ آپ نے بولنس چکن لینا ہے دو کھڑائیاں رکھی ہیں میں نے اور ان دو کھڑائیوں میں آپ نے آئیل کو گرم کر لیا تھوڑے تھوڑے آئیل کو گرم کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پر ادت لیسن کا پیسٹ آئیڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ دونوں کو مکس کر کے یعنی دو چھائی کے چمچ اور ساتھ میں نے یہاں پر ریڈ چھلی فلیکس لیئے ہیں ان کو بھی آئیڈ کر دیا گھی کے اندر اور یہاں پر میں نے چکن کی جو کیوبز کاٹ کر رکھے تھے چھوٹے چھوٹے چکن کی پیسز ہم نے وہ آئیڈ کر دینا ہے تو ان تمام چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے پھر جو ہے اس کے اندر آپ نے اچھے سے جب اس کو مکس کر لیا تو اب اس میں ہم اپنے مسالے آئیڈ کریں گے اور مسالوں کے اندر جو چیز میں آئیڈ کرنے جاری ہوں اس میں سب سے پہلے میں سویا ساس آئیڈ کروں گی اس کے اندر جو ساس آئیڈ کروں گی وہ ہے سویا ساس ساتھ ہی ساتھ میں اس میں آئڈ کروں گی چلی ساس اور وینگر آپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ورشیبی کو تھوڑا سا خٹا سا تیز دیں تو آپ آپ پی نگر آئڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کالن گیچ کا پاؤڈر ہے ساتھ ہی ساتھ نمک آئٹ کیا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر یہاں پر ریڈ چلی پاؤڈر آئڈ amusing د ParanISE جنا چاہے تو ڈال لیں یہ بھی آپشنل ہے کیونکہ میں نے ریڈ چلی فلیکزani بنائی ہے تو اتنا زیادہ maximum جو سپائسی ہے وہ تو ہو چکا ہے تو زیادہ سپائسی نہیں کریں گے اب ساتھ والی کراہی میں جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں مکرونیز تو آپ نے مکرونیز ڈال لینا ہے اور تھوڑا سا آئل تھا میرے پاس جس کے اندر میں نے مکرونیز کو ڈالا تو آپ نے بہت زیادہ آئل نہیں لینا ہے بس تھوڑے سا آئل کے اندر مکرونیز کو یہاں پر سوٹے کر لینا ہے اور بہت مکرونیز جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ اٹیلین ڈش ہے اٹلی میں بنتی ہے اور بہت سے لوگ اس کو انجوئے کرتے ہیں اور ہماری بہت ساری کوزینز کے اندر یہ ہمیں بہت بہت مہنگی ڈشز کھانے کو ملتی ہیں لیکن اگر آپ اسے گھر میں بنائیں تو یہ اتنی ہی زیادہ چیپر اور اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بزار سے کہی زیادہ تو یہاں پر میں نے اس میں کالی میش پاودر نمک ڈال دیا ہے ایک ایک چائے کا چمچ اور یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے سویا ساوس تو آپ نے سویا ساوس ٹول کی ایڈ کرنی ہے اگر آپ وینیکلز میں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کیجئے گا لیکن میں سویا ساوس اور چلی ساوس کا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں یہاں پر اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور فلیم کو تھوڑا سا پیس کیا ہے تو ہائی فلیم کر کے میں نے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو سوٹے کر لیا اور اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں اور ایک چیز کا خیال رکھے گا جب بھی سرونگ کیجئے تو اپنی ریسپیز کو بہت پریزنٹ کر کے کیجئے گا اور اس چیز کا خیال رکھے گا کہ آپ کی ریسپیز مزے ہی لگیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل اور دو کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ سبسکرائب بھی کیجئے گا یہاں پر چکن کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چکن بھی گل چکا ہے رو نہیں رہا ہے اور اس پوائنٹ پہ میں اس کو تھوڑا سا ہیٹ دینے کے لیے اس کی لڈ اوپر ڈال رہی ہوں تاکہ ہلکا سا جو ہے وہ نرم ہو جائے اور بھی اور فلیم میں نے بلکل سلو کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے میرے جو میکرونیز تھی ان کو نکال رہی ہوں آپ میکرونیز کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ہی زبردست قسم کا میکرونیز کا کلر ہے ہلکے سے آئل کے اندر سوتے کیا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ بہت ہی زبردست سا شیر جس کا آیا ہے اور میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے سات ہی ساتھ یہاں پر چکن جو تھا جس کو جو گل جا تھا اور جو رو نہیں رہا تھا میں اس میں ریڈ چیلی جو کیچپ ہے وہ آئیڈ کر دی اگر آپ چاہیں تو سیمپل ٹومیٹو کیچپ ہی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر چیلی گارلک ساوس آئیڈ کی ہے تاکہ میرے گارلک تا فلیور بھی اس کے اندر بہت اچھا سائے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری گریوی بند کے بلکل ریڈی ہے تو گریوی یہاں پر ریڈی ہو گئی اب چلتے ہیں ہماری ویجٹیبلز کی طرف تو جس میں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں ویجٹیبلز چکن مکرونی تو اس کے اندر ویجٹیبلز کا بھی یوز ہوگا اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کی بہت ہی مزے کی بند کے مکرونی ریڈی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں میں نے تمام طرح سبزیاں اس میں ڈال دی ہیں جس میں کیبج تھی کیپسکم تھی آلو مطر تھا ساتھ ہی گاجر تھی اس کے اندر تو ان تمام چیزوں کو میں نے مکس کر لینا ہے سوتے کر لینا ہے آئل کے اندر اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سبزیاں جو ہے وہ بلکل اتنی زیادہ آپ نے نہیں پکانی ہے کہ نرم ہو جائے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے فل نیوٹریشنس سے بھرپور ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انڈا بھی آئیڈ کیا تھا انڈے کی سفیردی بھی آئیڈ کی تھی اس کے اندر یہاں پر میں نے سویا سوس اور چیلی سوس کی تھوڑی تھوڑی آئیڈ کر دیا ایک ایک کھالی کا چمچ آپ اپنے تیسٹ کے قارنگ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر میں نے کاری مرچ پاودر آئیڈ کیا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک آئیڈ کر دوں گی کیونکہ ہماری باقی چیزوں میں بھی نمک ہے تو اس کے اکارڈنگ لی میں تھوڑا تھوڑا نمک ہر چیز میں ڈالا ہے اور یہاں پر ریڈ چلی فلیکس ایڈ کیے ہیں بلیو می گائی کی بہت ہی مزے کی بندی ہیں ویجیٹیبلز اگر آپ سمپل بھی تک کھانا چاہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو اچھے سے سوٹے کر لیا ہے مکس کر لیا ہے اور فلیم بھی اس کو فل فلیم میں کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سا جو اٹیلین ڈشیز یا چائنیز ڈشیز ہوتی ہیں وہ فل فلیم پہ پکتی ہیں تو آپ دیکھیں گا کہ اس کا شیڈ بہت ہی مزے دار قسم کا آیا ہے یہاں پر میری ویجیٹیبلز پنکل ریڈی ہیں کرنچی کرنچی سی ویجیٹیبلز اور یہاں پر میرا چکن ریڈی ہے اور جس کو میں نے اوپر سے اس کے اندر مکرونیز میں ڈالنا ہے تو اس کو بھی میں ڈش آؤٹ کر لوں گی الگ سے اس کو ڈش آؤٹ کروں گی ابھی کیونکہ ہم نے اسیمبلنگ کرنی ہے تو اسیمبلنگ کے لیے میں ان تمام چیزوں کو الگ سے ڈش آؤٹ کروں گی کیونکہ میں نے مکرونیز کو بھی الگ ڈش آؤٹ کیا اس کو بھی الگ ڈش آؤٹ کرنی ہوں تو باقی میں تمام تر چیزیں یہ میرا بول ہے فائنل لک میرے بول کی دیکھئے کہ یہ میری فائنل لک ہے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں میکرونیز اور میکرونیز کو میں اس طرح سے ایڈ کرنی ہوں کہ میں درمیان میں میکرونیز لے کے آنگی اور یہ میرا بہت ہی مزے کا ایک بٹن ہے I really really like it اور آپ دیکھیں اس راؤنڈ شیپ میں ہے تو یہ میکرونیز کے لیے بالکل بیسٹ ہے اور اس پر میکرونیز کو میں درمیان میں سیٹ کروں گی اور آپ سائز بھی کر سکتے ہیں اوپر ویڈیٹر اور اوپر چکن لیکن اگر میکرونیز درمیان میں آئیں گے تو اس کے اوپر چکن آیا ہوا تو اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگے گا تو اس طرح سے اکارڈنگلی میں نے تمام طرح میکرونیز ایڈ کر لیے ہیں یہ ایٹالین دش ہے ایٹالین کیوزین کی سب سے فیوریٹ دش ہے اور اگر آپ باہر سیٹ کو لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے یہ دش لیکن اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو اکارڈنگلی ایڈ کرتی چاہ رہی ہوں سائز پہ ویجٹیبلز کے ساتھ تو ویجٹیبلز کا اتنا مزے کا تیسٹ ہے کہ you cannot believe me کہ اگر آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی مزے دار ریسیپی ہے اور اب چکن اکارڈنگلی جو میرا کڑاہی میں تھا اس کو میں نکال رہی ہوں اور اس چکن کو میں اوپر سیٹ کر دوں گی سوسی سوسی سا بڑا ہی مزے سا مزے کا چکن ہے اور اس کے اندر کیونکہ گارلک بھی ہے تو گارلک چکن ہے اور ساتھ میں مزے مزے کی ہماری سمپل سی مکرونی ہے جس کو صرف میں نے اس کے کالی میرش کے ساتھ کیا تھا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک کہ کتنی ہی خوبصورت اس کی لک آرہی ہے تمام تر کلرز اس میں موجود ہیں سردیوں میں یا ہو یا گردیوں میں ہو بچوں کی فیورٹ ڈش ہے اس کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹرائے کیجئے گا اور میری اس چینل کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا پلیز گائیز دو ٹرائی اٹھ یا ہوم آم ناٹ لائنگ اس اس ریلی گریٹ ریسیپی آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے اپنے گھر میں تو آپ بار بار بنائیں گے جیسے سٹارٹر کے طور پر یہ کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے آج میں نے بریانی بنائی تھی تو میں نے سچا ہم میں مکرونی بناوں تاکہ میں سٹارٹر کے طور پر اس کو ایزا سیلیڈ یوز کر سکیں ساتھ میں تو اب آپ اس کی فائنل لک دیکھئے کہ بہت ہی خوبصورت اس کی لک ہے اور ایک ایک ویجیٹیبل جو ہے وہ آپ کو نظر آرہی ہوگی کہ اس کے اندر کتنی اچھی لک دے رہی ہے تو گائیز اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو یہی پہ انڈ کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ ہستے بستے آباز رہیے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش رہیے اللہ حافظ